بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹو آج 21 اگز 2020 کلاس 9 سبجکٹ اردو اور ہم پڑھتے ہیں بزم انجم نظم جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے اس نظم کو ہم نے پڑھا ہے اب ہم اس کے سوالات جو آخر پر دیئے گئے ہیں ان کے جوابات دکھتے ہیں کال ہم نے سوال نمبر تین کے پارٹ نمبر فرس سیکنڈ اور تھوڑ ہم نے کال لکھا ہے آج سوال نمبر چار ہے نظم بزم انجم کا کھلا سا لکھی بیٹو کھلا سا آپ خود لکھو آپ نے کیا سمجھا ہے ہم نے جو یہ نظم پڑھی ہے اس نظم میں کیا ہم نے سمجھا ہے چونکہ یہ نظم جو ہے یہ ستارے جو ہے ستاروں سے عرش سے آواز آئی ہے ایک ملک کی آواز آئی ہے اس نے ستاروں کو کیا بتایا پھر اس نے دنیا کے دنیا کے متعلق کیا بتایا ہے کہ دنیا جذب باہمی سے قائم رہ سکتا ہے جس طرح تارے جذب باہمی سے سارے کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور بیٹو آپ نے اس کے بارے میں کیا سمجھا ہے کھلا سا تو خود لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہے بیٹو سوال نمبر پانچ سوال نمبر تین کا پارٹ نمبر پانچ منظر نگاری سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے بیٹو بورٹ کی طرف آپ دیکھو فطرت کے نظاروں کو شہروں میں یا نصر میں بڑی خوبی کے ساتھ پیش کرنے کو منظر نگاری کہتے ہیں فطرت کے نظاروں کو شہروں یا نصر میں بڑی خوبی کے ساتھ پیش کرنے کو منظر نگاری کہتے ہیں بیٹو اس کے بعد ہے سوال نمبر چھے مندرجہ زیل اشار کی وضاحت کیجئے یہاں دو اشار دیئے ہیں آئین نو سے ڈرنا طرز قہن پہ اڑنا منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں بیٹو اس کا جواب ہے یہ اشار ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اور حالہ کی لکھی ہوئی مشہور نظم بزم انجم سے محفوظ ہیں ان اشار میں شاعر کہتا ہے کہ وہ قوم جو بدلتے ہوئے خالاتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے قدامت پرستی اور پرانی روایت کو اکتیار کر کے بیٹھتی ہے وہ آگے کی طرف کبھی نہیں بڑھتی ہے ہر نئی چیز کو بدت قرار دے کر نفرت کرتی ہے قوموں کی زندگی میں یہی منزل سب سے دشوار ہوتی ہے شاعر کہتا ہے کہ ستارے جس طرح اتحاد و اتفاق قائم رکھے ہوئے نظام کائنات کو بنائے رکھتے ہیں اسی طرح قوموں کا اتحاد بھی باغمی کشش ہے جذبہ محبت سے ہی قائم رہ سکتا ہے ورنہ قومی اتحاد برباد ہو کر قوم درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے بیٹو اس کے بعد ہے سوال نمبر ساتھ اتفاق میں طاقت ہے نوٹ لکھی یہ مضمون لکھنا ہے تو بیٹو یہ آپ خود لکھو اور اتفاق میں طاقت ہے اتفاق میں کس طرح طاقت ہے اتفاق کسے کہتے ہیں اور اتفاق واہمی اتفاق کرنے سے کس طرح اور اس میں کیا طاقت ہے یہ اسے انسان کون کس طرح ترگی کر سکتا ہے اور آگے بڑھتا ہے انشاءاللہ آپ یہ لکھو اور اس کے بعد جب سکول کھل جائیں گے لاغ ناون ختم ہو جائے گا تو میں یہ سکول پر لکھاؤں گا کیونکہ یہ تو اس پر دو تین تقریب اندو یہ بوروں پر لکھنا پڑے گا تو آپ پہلے خود لکھو انشاءاللہ بیاد میں میں لکھاؤں گا شکریہ